بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں چلتے ہیں آج کی کہانے کی طرف کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے تین بیٹے تھے تینوں شہزادے بہت اقل مند اور بہادر تھے بادشاہ جب بڑا ہوا تو اس نے تکتو تاج چھوڑنے کا ارادہ کیا تاکہ وہ باقی زندگی خدا کی عبادت میں گزار سکے لیکن بہت سوچ بیچار کے بعد بھی وہ اس بات کا فیصلہ نہ کر سکا کہ تینوں شہزادوں میں سے وہ کس کو اپنا جانشین اور فلی احد بنائے آخر میں اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو بلائے اور ان سے مشورہ کرتے ہوئے بولا آپ جانتے ہیں کہ میرے تین بیٹے ہیں لیکن تینوں میں سے صرف ایک ہی کو جانشین بنایا جا سکتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تینوں شہزادوں میں سے جو شہزادہ سب سے زیادہ عقل مند اور لائک ہو اسے شاہی تک پر بٹھا دوں آپ تینوں شہزادوں کا امتحان لیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ ان میں سے کس کو اپنا بادشاہ بنانا پسند کریں گے بہت سوچ و بیچار کے بعد ان لوگوں نے تینوں شہزادوں کو ایک ایک ہزار اشٹر پیان دی اور سمندر پار بیوپار کرنے اور اچھا اچھا مال کھرید کر لانے کے لیے کہا اور انہیں بتایا کہ تم میں سے جو ان اشرفیوں سے زیادہ سے زیادہ کام کر لائے گا اسی کو بادشاہ بنا دیا جائے گا اگلے روز ایک ایک ہزار اشرفیوں کی تھیلیاں تینوں شہزادوں کو دے کر رخصت کر دیا گیا تینوں بھائی الگ الگ بہری جہازوں پر بیٹھ کر روانہ ہو گئے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے تینوں شہزادوں نے آپس میں عہد کیا کہ زندگی رہی تو ایک ماہ بعد وہ تینوں پھر اسی جگہ ملاقات کریں گے دونوں بڑے بھائی تو اپنے بہری جہازوں کو لے کر دو مختلف ملکوں کو روانہ ہو گئے لیکن چھوٹا شہزادہ اپنے بہری جہاز سے اتر کر سمندر کے کنارے کنارے پیدل ہی ایک طرف کو چل دیا ایک روز وہ بہت ہی اداسہ اور افسردہ بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا کہ ایک فقیر کا ادھر سے گزر ہوا شہزادہ کو اداسہ دیکھ کر اس نے پوچھا اے نوجوان تو کہاں سے آیا ہے اور کہاں جانا چاہتا ہے چھوٹے شہزادہ نے فقیر کو ساری بات بتائے فقیر شہزادہ کی بات سن کر بولا بیٹا میں تجھے ایک ترقیب بتاتا ہوں اگر تو اس پر عمل کرے تو یقیناً ایک ماہ کے بعد بہت ہی دولت مند بن جائے گا شہزادہ بولا میں آپ کے کینے کے مطابق عمل کروں گا انہیں ایک ہزار اشرفیوں کا اناج خرید کر یہاں ڈھیر لگا دو اور ہر روز صبح اس میں سے ایک حصہ سمندر میں پھیکتے جاؤ جب سارا اناج ختم ہو جائے تو دیکھنا یہ کیا پھل لائے گا لیکن دیکھو مایوس نہ ہونا یہی بیٹھے انتظار کرتے رہنا ایک نہ ایک دن تم اپنی نیکی کا بدلہ ضرور پاؤ گی اتنا کہ کر فقیر صدا لگاتا ہوا آگے بڑھ گئے چھوٹے شہزادے نے ایسا ہی کیا ہر روز تھوڑا تھوڑا کر کے بہت چارہ اناج سمندر میں پہا دیا اس طرح اس کے پاس پھوٹی کوڑی تک نہ رہی اور وہ بہت ہی مگموم ہوا اور سوچنے لگا اہ معلوم نہیں کون سی بری گھڑی تھی جب میں گھر سے نکلا تھا اس ڈھک کی باتوں میں آ کر میں نے اپنے سب کچھ گوا دی اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا اب میرے لئے یہاں سے چلے جانا ہی بہتر رہے گا یہ سوچ کر چھوٹا شہزادہ واپس جانے کی تیاری کرنے لگا سمندر میں بویا ہوا اناج اتنی مدت میں پھل لانے لگا تھا ہر روز باقیدہ کھوراک ملنے کے سبب سمندر کی تمام مچھلیاں وہاں آ کر رہنے لگی ان کے ساتھ ان کا راجہ بھی تھا جب چھوٹے شہزادہ نے سمندر میں اناج پھیکنا بند کر دیا تو مچھلیوں کا راجہ اپن ریایہ سے بولا کیا بات ہے ایک مہینے تک تو ہم لوگوں کو گھر بیٹے کھوراک ملتی رہی لیکن اب بچانک بند ہو گئی ہے کہ تم نے چھوٹے شہزادہ کو اس کے بدلے میں کچھ نہیں دیا اس کی ریایہ مچھلیاں ایک ساتھ پول اٹھی نہیں سرکار ہم نے تو شہزادہ کو ابھی تک کچھ نہیں دیا یہ سن کر مچھلیوں کا راجہ بولا تو انہیں بڑی گلتی کی ہے خیر اب تم سب کو حکم دیا جاتا ہے کہ آج رات ہارے ایک مچھلی ایک ایک قیمتی موتی لے جا کر اس رحم دل اور سکھی شہزادہ کی جھوپڑی میں چھوڑا ہے رات ہو گئی تو مچھلیوں نے اپنے راجہ کے حکم کی تعمیل میں شہزادہ کی جھوپڑی کے پاس سچے موتیوں کا ڈہر لگا دی پانی میں ان کے آنے جانے کی وجہ سے ایک قسم کی سر سرہر سی پیدا ہوئی جسے چھوٹے شہزادہ کی آنکھ کھل گئی اس نے جب آس پاس پانی کے کنارے سچے موتیوں کے ڈہر لگے دیکھے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھیکانہ نہ رہا ساتھ ہی وہ اپنے فیصلے پر شرمندہ بھی ہوا دوسرے دن صبح صویرے اس نے چند موتی بیج کر مچھلیوں کو پیلے سے زیادہ آناج دینا شروع کر دی اس کے بعد اس نے وہ سارے موتی مٹی کے ڈھیلوں میں چھپا کر اپنے جھوپڑی میں حفاظ سے رکھ لی کچھ دنوں کے بعد اس کے دونوں بھائی بھی وہاں آ جائے ایک بھائی نے کپڑے کی دیجارت سے بہت چی دولت کمائی تھی تو دوسرے نے پھلوں کے کاروبار سے خوب پیسہ کمائی جب انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کی کمائی ہوئی دولت جانے مٹی کے ڈھیلے دیکھے تو کہنے لگے آرہے حمد تُنہیں تو ساری پونجی ہی لٹا دی یا مٹی کے ڈھیلے کیا نفع دیں گے تجھے اگرے دن اپنا اپنا مال لے کر تینوں بھائی گھر کو چل دی چھوٹے شہدادے نے بھی اپنی پونجی یعنی مٹی کے ڈھیلے بوریوں میں بھر کر ساتھ لی جب وہ شاہی محل میں پہنچے تو دونوں بڑے بھائیوں کے پاس بے شمار دولت دیکھنے کے بعد چھوٹے شہدادے کی مٹی کے ڈھیلے دیکھ کر سب ہی درباری ہسے اور شہدادے کا مداک اڑھانے لے گئے چھوٹا شہدادہ بولا معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہر چیز کی ظاہری شان کو دیکھ کر واہ واہ کرتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ مٹی بھی ایک وقت میں سونا بن سکتی ہے یہ کہ کر اس نے مٹی کے ڈھیلوں میں سے ایک ایک کر کے سب موتی نکالے اور باپ کے آگے سچے موتیوں کا ڈھیر لگا دی یہ دیکھ کر تمام شاہی درباری اشش کر اٹھے سب ہی نے ایک زیبان ہو کر کہا ان کے پاس سب سے قیمتی دولت ہے یہی ہمارے بادشاہ ہو سکتے ہیں اگلے ہی روز چھوٹے شہدادے کو بادشاہ بنایا گیا اور اس نے اپنے دونوں بڑے بھائیوں کو اچھ اچھ عوضوں پر لگا دی اور خود ہر روز سمندر کے گنارے جا کر مچھلیوں کو دانا چارہ دینے لگا اور یوں ہی سب ہسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے کہتے ہیں کہ جس روز چھوٹے شہدادے کی تاج پوشی کی گئی تو مچھلیوں کے راجہ نے بھی اپنا ایلچی بھیجا اور چھوٹے شہدادے کے لیے اپنی خوبصورت شہدادی کے بیعہ کا پیغام دیا پہلے تو بادشاہ سمجھا کہ وہ جل پری ہوگی لیکن جب وہ دلہن بن کر آئی تو وہ سچ مجھ کی شہدادی تھی اور بڑی پیاری پیاری تھی اور یوں ہی یہ کہانی بھی ختم ہوئے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگ تو جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر ملتے ہیں کسی ایسی یہ کہانی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا کیال رکھیں اللہ حانے کے بعد